موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اردو کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے سعودی عرب میں اقامہ ختم ہونے پر تین دن کی محلت کا اعلان دوستو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ یہاں سبسکرائب کی آپشن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جو دوست فیس بک یوز کرتی ہیں وہ یہاں فیس بک کے پیج پر کلک کر کے اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ویڈیوز میں فیس بک کے پیج پر بھی شیئر کرتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹار کرتے ہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کے لئے اقامے کی میاد ختم ہونے پر تین دن کی محلت کا اعلان کیونکہ پہلے یہ تین دن کی محلت نہیں تھی جیسے آپ کا اقامہ ختم ہوتا تھا یا ختم ہونے والا ہوتا تھا تو آپ کو اس سے پہلے پہلے اپنا اقامہ تجدید کروانا پڑتا تھا لیکن آپ انہوں نے تین دن کی محلت کا اعلان کر دیا ہے اگر آپ نے تین دن کے اندر اندر اپنا اقامہ تجدید نہ کروایا تو آپ کو پانچ سو ریال کا جرمانہ پے کرنا ہوگا اور جن کا پاسپورٹ ختم ہو جاتا ہے اور پھر نیو پاسپورٹ بنوانے کے بعد جو جوازات سے نقل معلومات کرواتے ہیں اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہوگی وہ بالکل فری ہوگا آپ کسی بھی ٹائم جا کے اپنا پاسپورٹ لے جا کے نقل معلومات کروا سکتے ہیں اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہوگی اس کے علاوہ جن سعودیوں نے غیر ملکی عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے ان عورتوں کا اقامے کی فیس جو ہے پانچ سو ریال سلانہ ہوگی اور اس کے علاوہ محکمہ پاسپورٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ نیجی نویت کے پیشے تجارتی پیشوں میں تبدیل نہیں کیا جا سکتے ان پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے جیسا کہ کچھ مہنے ہیں اس وقت آپ تبدیل کروانا چاہتے ہیں وہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوں گے جو آپ کا مانا ہے آپ اسی پہ کام کر سکتے ہیں وہ ہی مانے رہیں گے آپ تبدیل نہیں کروا سکتے تو یہ تھی دوستو کچھ اہم معلومات میں نے چاہا میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو فارمشن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اوکے اللہ حافظ